اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً پا وقتاً آپ کے لیے اس چینل کو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین پہلے بات کرتے ہیں مردانہ بانشپن کے شادی کے بعد میاں بیوی ایک سال تک اولاد پیدا نہ کرسکے تو اسے بانشپن کہتے ہیں دنیا میں پچاس سے ساکھ فیصد مرد بانشپن کا شکار ہیں مردوں میں بانشپن کی اہم قسم پولیلسپرمیا ہے جس کا مطلب منی میں سپن کی کمی ہے مردانہ بانشپن کی اہم وجہ عمادہ منیوں میں سپن کے تعداد کا مطلوبہ امکدار سے کام ہونا ہے 남ی میں سپن کی مطلوبہ تعداد پندرہ ملین سے دو سو ملین پر احمل ہوتی ہے اگر سپن، تعداد پندرہ ملین پر اعمل سے کام ہو تو یہ کہماری اورسپرمیا کے لاتے ہیں اورسپرمیا، امادہِ مانویے کیسی خرابی ہے جہو انمی میں امجاب معدی اعظام منویہ سپن پیدا۔ اسپریل تینی کرensesçekان میں Почему پر مطلوبہ데ی حیثیم نزائی اکٹر اسپرمیا کے اس شيء یقین امردہ اورسپرمیا کی تین کیLES سامرہ مثال ہے جو گاہے کسی انتشار یا ایراتے کے بغیر بھی خارج ہو جاتا ہے بعض افراد سورت نزال میں مقتلاح ہو جاتے ہیں ان میں جماعہ کے خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے مریض ذن سے جسمانی کا مزوری کا شکار ہو جاتے ہیں مردانہ ٹائمین میں کمی واقع ہو جاتی ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں اور لوگا سپرمی کو اجواحات کیا ہوتی ہیں سپرم کی کمی کی اجواحات ہو سکتی ہیں مسل کسرت یا مباشرت منی کا کم پیدا ہونا خوشی میں نقص ہونا خوشی میں ایدھن بغیرہ اس کے علاوہ ذنہ و جسمانی بے چینی بے خوابی اور ہارمونز کے توازن میں ببار ہونے سے بھی سپرم کی پیداشت میں کمی ہوتی ہے تم کوکوکا استعمال بھی ہارمونز کی پیداشت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے روز مرہ پیداعات مسلسل سپرموشری گرہ پانی کے ٹاپ میں دیر تک نہاتے رہنا الکول کا زیادہ استعمال لیپ ٹاپ کو زیادہ دیر تک گود بے راک کر استعمال کرنا اس میں شامل ہے اولیگو سپرم ہے کی اہم وجہ ویرکو سیل ہے ویرکو سیل سے مراد ٹیسٹیکلز کے گرد جو سکارٹن کے ساتھ وینڈز ہوتی ہیں ان کا کھول جانے ہیں سکارٹن سے مراد انسانوزیزم کی وہ تھیلی ہے جس میں ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں ویرکو سیل کی جیسے اولیگو سپرمیاں ہو سکتے ہیں اس کی ایک اور وجہ ہائیڈرو سیل بھی ہے ہائیڈرو سیل سکارٹن کے در سوجن ہے وہاں پر ایک فلود ٹیسٹیکلز کے گیٹ بن جاتا ہے جس سے سوجن ہو جاتی ہے اولیگو سپرمیاں کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سمن جو نافس سے نکلنا چاہتا تھا وہ نافس سے نہیں نکلتا بلکہ واپس بلینڈر میں جا گرتا ہے جس کے جیسے سمن پینس سے بھی بہت تھوڑا یا بہت کام نکلتا ہے جو کہ مردانہ بانچپن کے وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ پروسٹریٹ ڈیویتھرا ڈییڈر کی سرجی کے بعد کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے سمن صحیح طرح سے نہیں نکلتا جس کے وجہ سے وہ بانچپن پر شکار ہو جاتے ہیں ایسٹیڈی ڈیزیز یعنی سیکشل ٹرانسپیٹڈی ڈیزیز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی لو سپرم کو ان کی وجہ بنتے ہیں میل میں دوٹسٹریزن ہرمونز کام ہو جائیں اس کی پیدوار کام ہو جائے دوستان کی پیدوار بھی کام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ عدویات کا استعمال کرنا بھی اولیو سپرمی کا باعث بنتا ہے زیادہ سیروائیڈز، انٹی وائیڈکس کا استعمال شگر اور بیپی کی میڈیس کا استعمال تیز بخار جیسے کنپیڑے، ٹائی فائی کوسٹرٹ گلینڈ کے بعض امراض جیسے ورم خسیہ، مادہ منویہ کے خرابی مختلفہ عونز جیسے احساسچ کے افراز میں کمی واقعہ ہونا ریڈو تھوپی، زیادہ میند اور مشاکت کی زنگی گزارنا عام جسمانی کمزوری، جلد، کسرت جمعہ، احتلام جریان منی، کسرت مباشرت، کناسکلی، ازلافی، سوزش رہاپا، بھٹاپا، غزائیت کی کمی، ترش، تلیوی اور کڑوی وزاکہ استعمال، تماکو اور شراب مشی اس کے اسواب میں شامل ہے اولیگوس پرمیٹ مریضوں کو پرشانہ بھی کی ضرورت نہیں ہے اولیگوس پرمیٹ قبل علاج مرض ہے حدیوانے کا حدی نیچرل اولیگوس پرمیٹ استعمال کریں اور اولیگوس پرمیٹ کے بماری سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کریں حدی نیچرل اولیگوس پرمیٹ انشاءاللہ اللہ انچہا تو اللہ پاکہ آپ کو اس بماری سے نجات دے گا سکینز پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اللہ علاقہ